سٹی انگلیش سکول سسٹم گرجہ روڈ راول پنڈی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں کیا حال ہے آپ کا امید ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ پیاری جماعت داہم آج تاریح ہے آٹھ جون دوزار بیس اور دن ہے آج سوار کا اپنے عنوان کا آغاز کرتے ہیں مضمون اسلمیات اختیاری جماعت نام سینئر کے لیے لیکچر نمبر گیارہ ہے جی آیت مبارکہ نمبر پانچ پڑھیں گے آج ہم انشاءاللہ اپنے کتاب اسلمیات اختیاری کا صفحہ نمبر گیارہ کھولیے آج کے عنوان میں مارے پاس ہے آیت مبارکہ نمبر پانچ جو کہ عقیدہ رسالت پر ہے اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ نبی پاک عام انسانوں جیسے تھے نبی پاک پر آیات مبارکہ نازل ہوئی نبی پاک نے ان آیات کے ذریعے تمام انسانگت کا تذکیہ کیا تمام انسانوں کو کتاب کا علم دیا اور حکمت سکھائی اور ان کو کفر کی اور جہالت کی تارکیوں سے نکالا اور انہیں علم کی روشنی دی پیارے بچوں آپ کی کتاب میں جو آیت نمبر ایک دو تین اور چار ہیں وہ عقیدہ توحید کے بارے میں تھی آج ہم آیت نمبر پانچ پڑھیں گے یہاں سے عقیدہ رسالت کی آیات شروع ہوتی ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ان کی اصوے حسنہ اور ان کی ختم نبوت پر جو ہمارا قیدہ ہے اسی کی آیات شروع ہوتی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس آل عمران صورت کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ ہے اور پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد البتہ تحقیق لقد جن آیات کے شروع میں آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہوتا بغیر شک کے ہیں لقد البتہ تحقیق یا بے شک دونوں اس کا تجمع ہو سکتا ہے منہ احسان فرمایا اللہ ہو اللہ نے اللہ ہو اوپر پیش ہے تو اللہ فائل ہے یعنی سبجیکٹ ہے یہاں پہ علی المومنین مومنین پر تو مومنین اوبجیکٹ ہو گیا فائل ہو گیا سوری مفہول ہو گیا تو مومنین کا لفظ آیا ہے مومنین پر یعنی ان جیسا ہی ہے کوئی فرشتہ نہیں ہے بلکہ ایک آدمی ایک عام انسان ہے جو ان کی طرح ایک معاشرتی زندگی گزارتا رہا ان کے درمیان یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیہم ان پر آیات ہی اس کی آیات اس کی یعنی کی ہی کی جو اشارہ ہے وہ اللہ تعالی کی طرف ہے کہ اللہ کی آیات وَيُوَذَكِّهِمْ وَرَبْتَسْقِعَا کرتا ہے یعنی پاک کرتا ہے انہیں وَيُوَلِّي مُحُمُ الْكِتَابَا اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے وَلْحِکْمَتَا وَرْحِکْمَتْكِي وَاِنُ اگرچہ کانو وَتھے مِن قَبْلُ اس سے قَبَلْ لَفِي البتہ میں زلال ان گمرائی مبینن کھلم کھلی تو آل عمران کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے خود ہی نبی پاک کی صفات بیان فرما دی کہ نبی پاک عام انسانوں جیسے تھے اور عام انسانوں میں رہ کر عام انسانوں کی طرح انہوں نے زنگی گزاری اور اگر خدا نہ خواستہ کسی فرشتے کو یا کسی اور مخلوق کو اللہ تعالی بیجتے تو انسانوں کے پاس یہ بہانہ تھا کہ وہ تو فرشتے ہیں اور ہم تو انسان ہیں ہم ان کی طرح کیسے کام کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان بنا کر بھیجا تاکہ وہ عام انسانوں طرح زنگی گزارے اور کل ہر انسان جو ہے وہ ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنی زنگی کو سوار سکے ان کے حسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہر انسان کے لئے آسان ہو اس کے علاوہ اللہ تعالی کی آیات نبی پاک نے پڑھی یعنی ان کے اوپر قرآن نازل ہوا اور ان کے ذریعے ہم تک قرآن کی آیات پہنچیں یعنی اللہ کے نبی نے ان آیات کی تلاوت فرمائی اور پھر ان آیات پر خود بھی عمل کیا اور ساری امت کو ان آیات کے تابع کیا اور ان آیات مبارکہ اور قرآن کی آیات کے ذریعے ہی اللہ تعالی کے نبی نے انسانوں کا تذکیہ کیا ان کے اندر سے نیکی کو ان کے اندر نیکی کو ڈالا اور برائی کو ان کے اندر سے نکالا اور کتاب کا علم دیا اور حکمت کی تعلیم دی اور اطلاع خود فرماتے ہیں کہ اس سے قبل انسان جو تھے وہ کھلی گمرائی میں تھے یعنی جہالت کی تاریکیوں میں تھے جہالت بہت بڑی گمرائی تھی جس میں پوری انسانگیت دوبی ہوئی تھی امید ہے کہ بیٹا آج کی آیت مبارکہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کی تشریف بہت اچھی سی آپ نے پڑھ لینی ہے اور اس کے سارے پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنے ہیں تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ کی اچھی سے سمجھ آ جائے اور ہر لفظ آپ کے اوپر واضح ہو جائے اور اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھ آ جائے ڈیری ہے آیت مبارکہ نمبر پانچ کا تجمہ اور تشریف یاد کرنی ہے اور آیت مبارکہ میں سے آپ نے پانچ سوالات بنانے ہیں اور سوال لکھ کر پھر ان کے جواب بھی آپ نے لکھنے ہیں آج کی کام ہے امید ہے کہ آج کا لکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا مجھے مہم عزمہ خالد کو اجازت دیجئے دعا پڑھ لیں سبحانک اللہ ہمہ و بحمدکہ اشدو اللہ الہہ اللہ انتا استقفیر کا و طوبو لک اللہ حافظ اللہ نکبان